بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز تھی وہ اختتام پذیر ہوئی انگلینڈ کے ٹیم سترہ سال کے بعد پاکستان کے دورے پہ پہنچی تھی اور یہاں سے وہ ٹروفی لے کر سیریز کے اپنے ملک واپس پہنچیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ سیریز منقید ہوئی بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک فی ارسک بات جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ بڑی ٹیم میں پاکستان کا دورہ کرتی نظر آرہی آسٹرین ٹیم نے دورہ کیا اس کے بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا خوشائن چیز ہے کہ پاکستان میں بڑی ٹیمیں جو دورہ کرتی نظر آرہی اس سے پاکستان کے گرونڈ سے آباد ہوتے دکھائی دے رہے شائع کی نے کرکٹ کو بڑے بڑے نامور کھلاری کو دیکھنے کے لیے گرونڈ میں موقع میسر آرہا ہے شائع کی نے کرکٹ کی اگر بات کریں تو کراچی ہو یا لاہور ہو دونوں ہی گرونڈ پر محبت بکھیرتے ہوئے شائع کی کرکٹ نظر آئے اور انگلینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور پاکستانی ٹیم کو بھی سپورٹ کرتے نظر آئے اور اس سریز کو یقیناً اس سریز بڑی دلچسل رہی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آخری میچ تیک اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کون سے ٹیم یہ سریز جیتے گی گو کے تین میچز انگلینڈ نے جیتے اور تین میچز پاکستان نے جیتے اس سریز کے اندر اور اس کے بعد آخری میچ جو ہے انگلینڈ نے اپنے نام کیا اور اس کے بعد جو ہے اس سریز اپنے نام کرے اپنے بطن روٹی سکس سے سیون ان سے کامیابی آزل کی تھی آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں اور جہاں پر ہم بات کریں اس سریز کے حوالے سے تو پاکستان کی میڈل آرڈر بیڈنگ جو ہے بہت زیادہ ناکام ہوتی دکھائی دی تو دوسری طرف ہمارے آپنرس میں بابا رازم گو کے جو ہے آٹ آف فارم رہے اس سریز کے اندر سوائے ایک سنچری سکور کرنے کے جس طرح ایشیا کپ میں جو ہے ان کی ناکس کارکردگی تھی ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے خلاف جو ہے ان کی جو کارکردگی میں تسلسل برکران نہیں رہا اور وہ جو ہے دنیا کے نمبر دو بیٹرز تو ضرور ہیں لیکن ان سے پاکستانی ٹیم کی حوالے سے اگر بیڈنگ کی بات کریں تو بیڈنگ کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آرہے ہیں اس کے خمزیانہ ہمیں جو ہے ون ڈان پوزیشن پر آنے والے بیٹرز کو بھی اٹھانا پڑایا اور ہم نے اس میں دیکھا کہ اس سے ٹورنیمنٹس کے اور سریز کے اندر ہم نے جو ہے شان مسعود کو چانس دیا ہیدر علی کو چانس دیا تاکہ وہ ون ڈان پوزیشن پر اچھا سکور کرتے دکھائی دیا لیکن دونوں ہی بیٹرز جو ہے ناکام دا نظر آئے شان مسعود کے اگر ہم بات کریں تو کافی عرصے سے ان پر آوازیں اٹھائی جا رہی تھی کہ انہیں ٹیم میں شامل کیا گو کہ ہم نے دیکھا کہ انہیں ٹیم میں بھی شامل کر لیا وڑکا سکورڈ میں بھی یہ وہ ٹیم کا حصہ ہے لیکن جس طرح کہ ان کی پرفارمس ہے دو نیف سنسٹی ضرور سکور کی انہوں نے ٹی ٹوینٹی سریز کے اندر لیکن ان کا بھی سٹرائک ریڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کم دکھائی دیکھتا ہے کیونکہ اگر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جس طرح وہ پرفارم کرتے نظر آئے تھے پی اے سل کے دوران پونٹی کرکٹ کے دوران تو بڑے زبدس فارم لگی ہوئی تھی اسی بیس پہ انہیں پاکستانی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا کل کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح انگرینٹ کی ٹیم نے آسانی سرسر رنگ سے کامیابی حاصل کی واپس شان مسعود نے تھوڑی سی چھپن رنگ کی پاکستان کی جانب سے ایننگ کھیلی دوسری طرح ہمارے بولرز ایک دوبار پھر ناکام دکھائے دیئے دو سو نو رن ہمارے بولرز نے جو ہے اسے سریز کے اندر آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں رن دیئے اگر بولرز کی بات کرے تو پاکستان کے ناجب سے تیسرے جو ہے سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی میں جو ہے رن دینے والے بولر بن گئے وسیم جنئر جنہوں نے ایک سٹھ رن دیئے ہوئے اپنے آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں دیا اور اس کے بعد پاکستانی ٹیم دو سو نو رن جو ہے انگلینڈ کی ٹیم بنانے میں کامیابی اور دو سو دس رن کا ٹارگٹ پاکستانی ٹیم کو دیا پاکستان کی جانب سے کوئی بھی بیٹرز جو ہے جو ہے لمبی ایننگ کھلنے میں ناکام رہا سوائے شان مسود کے ساری صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کیلئے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی سپورٹس انیلسٹ ہے ریاض الدین صاحب ان کے ساتھ موجود ہے عرفان لیلا صاحب جو سپورٹس لور ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں فرہان عباس صاحب جو چیئرمن آل کراچی ریزیڈنٹ کومیٹی کے ہیں ان سے بھی آج کرکٹ کے حوالے سے بات کریں بڑا زبدت سے عرفان صاحب ایک ٹورنمنٹ چلا رہے ہیں جو کراچی کے اندر منعقد ہو رہا ہے دو سو چونسٹھ ٹیمیں جو ہیں اس ٹورنمنٹ کا حصہ ہے آگے چل کر ہم اس پہ بھی بات کریں گے پہلے گل کے میچ کے حوالے سے بات کریں ریاض صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں جہاں تک پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کی بات ہے تو آپ نے ہمیشہ سے ہم مطلب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس میں کنسسٹینسی نہیں ہے ہمیشہ سے انپیڈکٹیبل رہی ہے ایک دن جو ہے ہم ہاری ٹیم عرش پہ ہوتی ہے اور دوسرے جن جو ہے فرش پہ نظر آتی ہے تو دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم جتنے بھی کھلاڑی تھے جتنے بھی دپارمنٹ بالنگ فیلڈنگ اور بیٹنگ اگر آپ لے لیں تو ان کے کھلاڑیوں کا جو کانفیڈنس کھلاڑی تھا ان کی جو پروفیشنل اپروچ تھی ان کی جو ایکسپرٹیز تھی ان کا جو ایکسپوچر تھا ان کا جو ایکسپرینس تھا وہ قطعی طور پر آپ کو دیکھا آپ نے کہ وہ ریفلیکٹ کرتا وہ نظر آیا 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 سیریز میں گو کے انگلینڈ کے چار پانچ کھلاڑی جو مطلب ٹاپ کھلاڑی ہیں وہ اس ٹیم میں شامل نہیں تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو انگلینڈ کی ٹیم کے اریجنل مطلب کپتان ہیں وہ بھی اس ٹیم میں شامل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان اس انگلینڈ کی ٹیم نے ہماری کنڈیشنز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے انہوں نے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گو کے مطلب یہ کہ پہلے مرہلے پہ دونوں ٹیم انہوں نے تین تین میجز جیتے تھے جو بھی ٹیم اپنے ملک میں کھیلتی ہے تو شہزادہ اس کو ہوم کراؤڈ ہوم گراؤنڈ کا جو ہے اضافی ایڈوانٹیج ہوتا ہے ظاہر ہے کنڈیشنز اس کے فیور میں ہوتی ہیں لیکن آپ انگلینڈ کی کھلاریوں کو داد دیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے جو کنڈیشنز تھی اس میں پوری طرح سے وہ ایڈجسٹ ہوئے اور ایک تو چیز یہ رہی دوسری چیز رہے گی انگلینڈ کی ٹیم دنیا کرکٹ کی ان چند ٹیموں میں سے ایک ہے جن کے کھلاری جو ہیں وہ سپر فٹ ہیں گو کے ان کے دو تین کھلاری ظاہر ہے فٹنس مسائل سے دو چار ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نہ ہونے سے ان کی ٹیم کی پرفارمنس پر کوئی اثر نہیں پڑا جہاں تک آپ نے کل کے میچ کی بات کی تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب سٹائک ریٹ دیکھیں آپ ان کا مطلب شروع سے جس طرح سے وہ اپنی بیٹنگ کو لے کے گئے اور جس طرح سے انہوں نے دو سب نو رن کے قریب آٹھ رن کے قریب جو بورٹ پر سجائے تھے نو رن سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہے اس لیے کہ جس طرح سے پاکستان کی میڈل آرڈر بیٹنگ فیل ہو دی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹو میں بھی کہا اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میڈل آرڈر بیٹنگ کی ہم اس پہ کموں بیش چھ سات مہینے سے اسی ٹیم کی میڈل آرڈر بیٹنگ کی پرفارمنس پہ بات کر رہے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو تجربہ انہوں نے اب کھلاریوں کو مطلب چینج کیا اور کیا یہ تو ان کو آسے چھ مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا جب میں ہالینڈ موجود تھا اور اس یہ سیریز ہو رہی تھی ہالینڈ اور پاکستان کی ہالینڈ کی ٹیم جو ہے وہ کسی ریٹنگ میں نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں ان کے چار کھلاری جو تھے انگلینڈ میں تھے اور ان کی سیکنڈ کموں بیش ٹیم کھل رہی تھی ہالینڈ کی اور وہاں دو میچز ہارتے ہارتے بچیں کم از کم اگر ہمارے کھلاریوں کو وہاں بھی موقع دی جاتا ان کھلاریوں کو جن کو آپ نے ابھی چانس دیا ہے تو وہ ان میں ایک کانفیڈنس لیویل آتا اور ان کو یہ ہوتا کہ جہاں ہمیں موقع ملائے اور اب جو انہوں نے موقع دیئے ہیں لڑکوں کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹری جو ہے وہ بھی کنفیوز نظر آتی تھی پاکستان کے جو بینچ آفیشر سے وہ بھی کنفیوز نظر آتے تھے خود پاکستان کے جو سینئر کھلاری کپتان سمیت وہ بھی کنفیوز نظر آتے تھے اور جن کھلاریوں کو آپ نے صرف ورلڈ کپ سے ایک مہینے پہلے بلکے تین ہفتے پہلے آپ نے ان کو چانس دیا تو ان پہ ایک پریشر تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی وہ پرفارمنس نہیں دے سکے بلکہ ان پہ پریشر تھا وہ اپنے پرفارمنس کرتے ہیں نظر نہیں ہے لیکن شان مسود تو اس کے لیے تیار بیٹھے تھے انہوں نے پرفارمنس بھی کیا دو میں نیف سنچریان ضرور سکور کی انہوں نے بالکل شہزارہ آپ نے صحیح پائنٹ آؤٹ کیا دیکھیں شان مسود آپ نے انٹرو میں بھی ابھی بات کی دی شان مسود کی شان مسود کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی ہے دو تین لڑکوں کی شکلیں ان کو پسند نہیں ہیں سرفاز احمد کی شکل پسند نہیں ہے شوئے ملک کی پسند نہیں ہے ان سے ان کا کمفرٹ لیول نہیں ہے اسی طرح آپ شان مسود شان مسود کو تو ان کو آسٹریلی اخلاف موقع دینا چاہیے تھا آر سے تین چار مہینے اور جس ایکسٹر آرڈنری پوفارمنس کا مظاہرہ اس نے انگلینڈ میں کیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا حق تھا چانس ملنا چاہیے تھا لیکن آپ یہ ضرور ہے کہ اس کا سٹائٹ ریٹ وہ نہیں رہا لیکن اس نے ایک کانفیڈنس اپنا بلڈ اپ کیا ہے اور دوسرے میڈل آرڈر کی بیٹس بیٹس ہیں جو اس ٹیم میں کافی عرصے سے کل رہے ہیں حاصف کا نام لے سکتے ہیں خوشدل کا نام لے سکتے ہیں اتغار کا نام لے سکتے ہیں یہ وہ کلاری ہیں جو مستقل ان کو چانسز مل رہے ہیں آپ دوسرے کلاری کو چانس ہی نہیں لے رہے ہیں اس کے باوجود ہونے لیے سکتے ہیں ریاض صاحب عرفان صاحب کے پاس آتا ہے عرفان صاحب کیسا دیکھا کل کے میچ میں گو کہ ہمارے بولرز نے جو ہے اسے سریز کے اندر اگر ہم بات کریں تو ایک میچ کے اندر ایک سو نینانوے رن ایک میچ میں ہم نے دیکھا کہ دو سو اکیس رن اور کل پھر دو سو نو رن جو ہے ہمارے بولرز نے دے دیئے سمجھتے ہیں جب ہماری میڈل آرڈر فلوپ ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے جو فاسٹ بولر ہیں وہ بھی رن کے امبال لگاتے دکھائی دے رہے ہیں شکریہ پہلے تو آپ کا بہت بہت اور وینس ٹی وی کا آپ نے مدعو کیا تو جہاں تک کرکٹ کا تعلق ہے اب تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ جو ہے ہماری وہ جو گلی کی کرکٹ ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے بکوز کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیلیکشن کرنے والے ہی نہیں ہیں اپنی مردی کے لوگ ان کے اس سے اچھا تو جو ہماری ٹیم نے پرفارم کیا ہے کل کے میچ میں اس سے اچھا تو ہماری گلی کے لڑکے جو انہوں نے اچھا کہتے ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا یہ کہا ہے کہ ہمارے جو مین پلیئر ہیں جن کو کھلانا چاہیے انٹرنیشن ان کو اپنے بھارے بٹھایا ہوا ہے سائٹ پر کیا ہوا ہے اور جو پلیئرز ہیں جن کو چانس ملنا چاہیے ان کو چانس نہیں ملے جب سرفراز ہیں ان کو ان کو کھلانا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل کے سے جو بھی ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو یہ پتہ چالے کے پرفارمنس کیسی ہے اور دوسرا ہم لوگ جو ہیں جو لورس ہیں ہم بہت ڈسارڈ ہوتے ہیں اس چیزوں سے کہ جب سب کچھ چھوڑ چھا لگے ہم میچ کے لیے جاتے ہیں کراچی میں چار چار میچ ہوتے ہیں اور آپ دیکھے کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹس نہیں ملتی اتنا سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ٹیم سیلیکشن کومیٹی جو ٹیم کو سلیکٹ کرتی ہے وہ پھر ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہے جو ان کو کرکٹ کے بارے میں کتنا معلوم نہیں ہوتا بالکل کرکٹ کے بارے میں معلوم لیپ ٹاپ کے لیے مشہور ہو چکے ہیں محمد وسیم کے وہ اس پہ سلیکشن کرتے ہیں ٹیم کی فرحان عباس صاحب کرکٹ پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی بڑی کرکٹس کے ٹورنمنٹ بھی آپ منقعت کرتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے پہلے ہم بات کر لیں ہماری میڈل آرڈر ایک دوبار پھر فلوک ہوئی پھر ہمارے بولر سے رن کے امبار دکھائی دے رہے پھر ہمارے اوپنرز چلتے دکھائی نہیں دے رہے گو کہ ہم نے کل میچ میں چار تبدیلیاں کی فل سٹرنگ کے ساتھ ہم کل کا میچ کھیل رہے تھے لیکن ناکام ہی ہماری پھر مقدر تھے ٹھہری ہم نے ایک توفے کے طور پر جو انگرینٹ ٹیم کو سترہ سال کے بار پروفی دے دی Thank you very much مہین صاحب شدہر مہین صاحب آپ نے میں بلایا اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لئے Basically اگر آپ انڈیویجوال کپاسٹی میں سارے پریس کی پرفارمنس کو اگر آپ گیج کریں گے اگر آپ ان کی پرفارمنس کو ایوالیوئٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل اور خامیان نظر آئیں گے As in whole اگر ہم بات کریں جیسے آپ نے اپنے پرگرام کے شروع میں ایک تمہین باندھی ہماری ٹیم کی سیلیکشن ہمارے پلیرز کی فٹنس فیزیکل فٹنس اور ہماری سائکلوجیکل فٹنس یہ تین بڑے ایک ایمپورٹنٹ ایلمنٹس ہوتا ہے کسی بھی پلیر کو سیلیکٹ کرنے کے لیے اب سب سے پہلے کہ سیلیکشن کمیٹی کی بات کریں تو سیلیکشن کمیٹی کا کریٹریہ کیا ہے کہ جو بلے پر چار بول یعنی چھکیں مار دی ہے تو وہ دو سیریز تو پوری کھیل جائے گا وہ سائکلوجیکلی کتنا فٹ ہے اس گیم کے لیے وہ پریشر کتنا لے سکتا ہے ہمارے یہاں سائکلوجیکل ٹریننگ ہمارے پلیرز کی نہیں ہے اس کے بعد اب دوسرا فزیکل فٹنس پہ وہ فزیکل فٹنس آپ اگر کمپیرزن کریں اپنی ٹیم کا کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ ویڈر ایس انگلینڈ ساؤ آفرکا آسٹریلیا they believe in the پلیر فٹنس سائکلوجیکلی جو گیم لے کے چلتا ہے اگر آپ کو یہاں تو مائیکل بیون ایک ایسا پلیر تھا دنیا کرکٹ کا جو میڈل آرڈر آتا تھا اور وہ میچ فنیشر تھا آپ کو سامنے آپ شان مسود کو لائیں آپ جس مرضی کو ریپلیسمنٹ کریں انلیس انٹلیو پر پروپر کرائیٹیریہ ٹو سیلیکٹ اپلیر اور آپ اس کی ٹریننگ نہ کریں آپ جس مرضی بڑے ترم خان کو لے آئیں تو آپ کا حال ہماری ٹیم پر یہی ہو رہا ہے آپ فٹنس کی بات کر رہے تھے فران صاحب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہنشاہ آفریدی کافی عرصے سے اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے فران صاحب ہے اس کے بعد آتے ہیں تو ہم شاہنشاہ آفریدی کے حوالے سے بات کریں گے اور فٹنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس پر بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی فٹنس کے حوالے سے تو فران صاحب سے بات کر رہے تھے فٹنس کے حوالے سے فران صاحب جیسا کہ آپ فٹنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو شاہنشاہ آفریدی گو کے ہمارے مین سٹرائکر بولر ہیں جس طرح ہم انہیں ٹریول کرواتے رہے وہ وقت اگر ہم انہیں باقادہ طور پر جب میٹیکل فرام کر رہے ہوتے اس وقت تو شاید ہے اب ڈیریکلی جو ہے آ کر آپ نے نیوزلینڈ کی سریز کھیلنی ہے سیفری کی اس کے بعد بڑھ کپ کھیلنا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمس بھی بڑے معنی رکھتی ہے گو کہ ہمارے بیس اٹیکر بولر ہے اگر ان کی پرفارم اچھی نہیں ہوئی تو سارا قصور کس پہ جائے گا آپ مہین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں یہ اپنا جو فریدی ہے بولر ہمارے یہ تو بیک بولن ہے آپ کی بولن اب آپ نے اس کو ساتھ میں کری کر کے آپ اس کو گمہتے براتے رہے ہو یہی ٹائم آپ اس کے علاج پر لگا لیتے ہیں لالا افریدی نے یہ کہا تھا کہ اس کے لئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی سپورٹ بھی نہیں کی اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیا اور اپنے خلی سے بچارا میڈیکل ٹریٹمنٹ لیکن بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ایک اسے اس کو انہوں نے ڈنائی کیا بات کچھ تھا بیچ میں بات ساری مہین صاحب یہ ہے میں اپنی مرضی کا چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ لگا لوں میں اپنی مرضی کا پھر سی او لگا لوں میں اپنی مرضی کے سیلیکٹرز بے ڈالوں تو ٹیم میرٹ پر کان سیلیکٹ ہوگی پھر ٹیم کا میرٹ کا سیلیکشن کریٹیریہ وہ ہے جو میرا منظور نظر ہے وہ کھیل لے اچھا سیلیاز کے لیے بھی ٹیم میں داخلہ بن سکتا ہے چلے ہم مانتے ریزوان کی پر فورمنس ہے ریزوان پر فورم کر رہا تو چلے میں وکٹ کی پر بیٹ سکنڈری option ہمارے پاس ریزوان میڈل order بیٹ سکنڈری آپ کے پاس چلے گئے آپ نے ہیڈر اگی کو اتنا بڑا تاج بنائیا آپ اس کو سٹار بنائیا آپ اس کو لے کے آئے domestic میں score کرتا انٹرنیشنل میں آکے وہ pressure نہیں پاتا بیسک پرابلم ہماری ٹکنیک کی ہے بیسک پرابلم ہم کتنا ڈائیجیس کرسکتے اس pressure کو یہ ballers ہمارے اب فکھار صاحب کو دیکھ لیں ماری ٹیم میں توفہ ڈیمیسٹک میں بہت اچھا ہے بہت چاہ لڑکہ کھیلتا لیکن ایک ٹیلنٹ سپر ٹیلنٹ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیل نظر آر بی نظر آتا اس کے اندر وہ quality نہیں ہے score کرلے گا یار آپ کو کھڑا کر دیں مجھا کھڑا کر دیں کوئی چار میچ آپ ہمیں دے دیں تو بیس پچیس تیس کو اور تو دو چکٹ ہم بھی مار لیں گے لیکن یہ criteria نہیں کرکٹ کی کھڑے اس وقت جو اسکوٹنی ہوئی ہے کھڑا کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانی سے اس پہ کافی مسائل ہوئی کیونکہ دو آزار چودہ میں جو آئین لاغو کیا گیا تھا وہ دو آزار انیس میں ریشیڈ کیا گیا اور اس میں بہت سے ترمیم بھی کی گئی پھر تین سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام کلپ پرس کلپ پر مظاہرہ کرتے نظر آئی کیونکہ اسکوٹنی صحیح طریقے سے نہیں مختلف کلپ کو بوغس قرار دیا گیا جو پاکستان کے بڑے نام جو پاکستان جونئر لیگ کے لڑکے کھیلتے میں نظر ان کلپ سیدھا لوگ تھے میں نے ان کے کلپ کو لے لیا جو پرفارمنس کلپ دے رہے تھے جنہوں نے آپ کے لئے ٹیلن پروڈیوس کی ہے جو آپ کے لئے بڑے نام سامنے لے کے آئے آئے آپ نے وہ کلپ کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں ہے میں نے اس کے لئے سٹرکچر جو ہے ہمارا مہین بھائی بڑا خراب ہو چکا ہے آپ راشد لطیف کو اٹھا لیں آپ باسد علی کو اٹھا لیں وسیم مکرم کو اٹھا لیں آپ تجیہ نگار جتنی بھی کرکٹ کے جسے ہمارے بھائی بیٹھے یہاں پہ آپ سب کو بٹھا کے کبھی کنسنسس تو لینے ان سے کہ بیماری کی جڑک ہے اس صرف یہ بولیں کہ مرٹ پر سیلیکشن مرٹ کی بات کر لیں تو کل دو بڑے ہمارے فاس بولر دو و وسیم اکرم و و و و و یونس نے ٹیم اپنی اپنی بنائی ہے ان دونوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک جانب آزم خان وسیم اکرم کے فیوریٹ ہیں دوسرے جانے و و و و و ملک ان کے فیوریٹ کلاری کے طور پر شامل کیا انہوں نے تجویز کی تو سمجھتے جو لیجنڈ ہیں وہ کہتے ہیں وسیم اکرم نے سیلیکشن ٹھیک کی ہے لیکن اس کے اندر آزم خان کے اندر وہ ٹیلنٹ ضرور ہے آپ نے اس کو موقع بھی دی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں سی وسیم اکرم اپنے تجربے کی بنیاد پر اس کے اندر وہ دیکھ رہے ہوں سمجھتے کہ اس ٹیم میں کھیل سکتا لیکن ہماری رائے اگر ہم اپنی لیں تو ہمارا تو 50-50 پرسینٹ ہے آزم خان جو بالکل 50-50 پرسینٹ ہے ریاض صاحب ہے بات ہو رہی ہے سیلیکشن کومیٹی کے وسیم صاحب کی اس کے ساتھ ساتھ ہے پی سی بی کے چیئرمن رمیز راجہ رمیز راجہ کہتے ہیں بٹن دبا کر آسٹریلین جیسے ٹیم نہیں بنا سکتے پھر اگر ہم سیلیکٹرز کی بات کریں تو پھر آپ نے کیوں اس ٹیکچر آسٹریلین اپنایا ہوا ہے جس کے بیس پہ آپ سارا کام کر رہے شہداد مہین بات یہ رمیز راجہ سے بات نہیں شروع زندی کے مختلف شعب میں آپ کو اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اس سے باہر نہیں ہے دیکھیں ہمیشہ سے یہ روایت چھلی آئی ہے جو سیلیکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو پورا موقع نہیں دی اگر وہ میرٹ پہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو پورا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے ہی مطلب ایمانداری کے ساتھ ٹیم کو سیلیکٹ رہے ہیں اس لئے کہ ان کے اوپر بھی چاروں طرف سے دبا ہوتا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ اور ایسا ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مہین خان کے صاحب زادے اس بنیاد پہ مہین خان کا بیٹا آپ کو پیچھ ہونا چاہی تھا شان مسور ٹک کو ٹیم میں ہونا چاہی تھا یا اپنے خرم منظور کو ٹیم میں ہونا چاہی ریان صاحب اس پہ بھی بات کریں گے اس وقت بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی پاکستانی ٹیم کی میڈل آرڈ اور آپنرز کے حوالے سے کس سریز کے اندر ہمیں ریاض صاحب کہہ رہے تھے شکلنگ کرنی چاہیتی مختلف نمبر تمام بیس بینڈز کو چیک کرنا چاہیتی اور یہی موقع تھا ہمارے لئے جہاں پر آل کرانچی ریزیڈنٹ کومیٹی کی جانب سے آل کرانچی ٹیپ بول کرکٹ ٹورنمنٹ کا نقاط کیا جارہا جہاں پر شہر بھر سے دو سو چونسٹھ ٹیمیں جو ہیں اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں اور اس کی حوالے سے اگر یہ بات بھی کریں تو اس ٹورنمنٹ کے اندر انٹری فی سے وہ فری ہے اور یقینا ساڑھے چار آزار سے زائد جو کھلاڑی ہے اس ٹورنمنٹ کا حصہ ہیں تو کرانچی والوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ ایسے ٹورنمنٹ کرانچی میں منعقد ہو رہے اسی حوالے سے ہم نے چھوٹا پیکج تیار ٹورنمنٹ کا آغاز غوث آزم گراؤنڈ کرانچی میں ہو گیا ٹورنمنٹ میں سارے چار ہزار سے زائد کرانچی کے نوجوان کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں ٹورنمنٹ کے افتتائی تقریب میں مشہور سماجی اور تاجید شخصیات سبتین رضا نے خصوصی شرکت کی اور نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی جبکہ ان کے ہمرا پاسپیٹا لان آرڈر کمیٹی کے چیرمن عرفان لیلا بھی موجود تھے اس موقع پر اور کراچی ریزیڈنٹ کمیٹی کے چیرمن فاران عباس کا کہنا ہے کہ ہم کراچی کے نوجوانوں کے لیے کھیل اور تعلیم کے میدانوں میں اپنے جوہر کا وہ ڈسپلی کریں ملکہ کراچی کے اندر آج تک کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا ٹورنمن نہیں ہوا کراچی کا بچہ ہمیشہ احساس کم طریقہ شگار رہتا کہ مجھے موقع نہیں ملتا تو یہ ساڑھے چار ہزار انڈیویجولی بچہ دو سو چھپن ٹیم 257 میچ اتنا بڑا ٹورنمن اور وہ بھی انڈری کے بغیر آج تک نہیں ہوا سدر آل کراچی یوت کانسل بابر کمال کا کہنا ہے کہ نوجوان ہمارے کراچی کی شان اور سرمایہ ہے بندہ جو ہے وہ اس ٹورنمن میں سب سے زیادہ کھیل لہا ہے جس کے پاس گراؤن نہیں تک کھل لنے کے لیے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے اور بہت اچھے اور آپ اٹموسفیر دیکھ رہوں گے پیچھے کیسے ٹورنمن چل لہا ہے تو ایک اچھے محول اس کو ملنا ہے فری زیادہ مہین وینس ٹی وی کرانچ پیکیج آپ نے دیکھا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اب فرانس آپ سے جو بڑا زبدست ٹورنمن کرا رہے ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو پی بھی آج خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ کرانچ سیزن ٹو ہے ان کا یہ ایونٹ پہلے کراچی کا بچہ کراچی کا نوجوان وہ ایسے مقابلوں سے بڑا محروم تھا وہ گراؤن سے محروم تھا پھر اس گراؤن والے سیناریو کو آپ میں کمیشل آئیز کر دیا کہ بچے فلیڈ لائٹ میں کھیلنا چاہیں تو ان کو بڑے موٹی رقم ادا کرنی پڑتی گراؤن لینے کے لیے تو ہم نے سیزن من جب کیا تھا تو ہم نے 128 ٹیم کو انگوائٹ کیا لیکن اس وقت ہم اپس 200 پلاس ٹیم میں آئی تھی لیکن ہماری کنسٹرین تھی تو ہم نے 128 ٹیم بیدان میں اترہی ہیں ساڑھے چار ازار کراچی کا بچہ کل رہا ہماری جو پوری ٹیم ہے جس میں بابر کمال ہمارے آل کراچی یوت کانسل کے پریزیرنٹ ہیں وہ نوجوان بچے مل کے اس کو منجز کر رہے ہیں سسٹم ایک ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہم گیارہ میچز کروا رہے ہیں ناک آٹ بیس پہ یہ ٹونرمنٹ ہے اور بچے آتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور جو لوکل سٹار ہے گلی مہلے کا وہ کھیلتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کی فائن فالوئنگ ہے اگر آپ جیسے کہ آپ گراؤنڈ میں موجود بھی تھے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے ہیروز ہی الگ ہیں ان بچوں کی ریکوائرمنٹ اور کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ لائٹس مل گئی ہمیں گراؤنڈ مل گیا ball مل گیا tape مل گیا ہمیں ایک platform ملا جہاں پر ہم اپنا performance دکھا سکتے ہیں اچھے اس کی کوئی cash money فائنل میں آپ نے رکھی ہے یہ بچوں کو دیتے ہیں کراچی ریزنس کمیٹی کی طرف سے ایک pay back time ہے اپنی نوجوان نسل کے لئے کہ اگر وہ اتنے frustrated ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا تو ہم ان کو موقع دیں اب میں کراچی میں دیکھا وہ کتنی کتنی بڑی لیگ کراتے ہیں اسی اسی ایک کروڑ دو کروڑ پلیئرز کو کیا ملا آپ نے وہ جو انٹرنیشنل کرکٹ میں حال کرتے نا اپنے من بچوں کھلاتے ہیں وہ ہی پہ موقع نہیں ملتا کراچی بچوں کی بات جس طرح آپ کہ رہے ہیں جو پرائز ہیں تو آپ جب سنجی فانانس ہوں گے تو ان میں جو ٹیمیں ہیں بڑی ٹیمیں جو کالیفائی کرتے دکھائی دیں گے ان میں بھی آپ لیجنڈ کرکٹر کو منٹور کی حیثیت سے لے کر آئیں گے کس ہمارا پلان ہے ہم جو سمی فائنلس چار ٹیم میں ہم ان کے لیے ریکویس کریں گے اپنے نیشنل ایکس ہیروز ہیں ہم ان کو کہیں گے پلیز آپ آئیں آپ منٹور بن جائیں آپ ایک ٹیم کی ownership لے لیں بچے ساتھ تصویری کچھ بچہ ساری زندگی یاد رکھے گا تو اس کے لیے یہی بڑی ایک ہمارے ہیلوز کی طرف سے بلکل ارفان صاحب کیا گئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں زبودہ ٹرونمنٹ چل کیا گئیں اس ٹرونمنٹ کے حوالے سے بھائی فران صاحب نے کیا کرکٹ کے لیے کیونکہ ہماری نظر کھلنے کی اجازت بھی دی جائے کیونکہ اتنے بڑی بڑی فیس نہیں آوارڈ کرتا سر گرانڈ سوپ کم سی اور ڈی ایم سی اپنے قبضے میں لے تو پھر نوجوان کرکٹرز یہ صحیح کہ آپ فرما رہے ہیں تو ہم تو یہی چاہیں گے مسیح دو تین آ جائیں جو سوپ ایک اچھی جگہ سے مل بھی جاتی ہے سیکیوریٹی بھی مل جاتی ہے گھر کے قریب گراؤنڈ بھی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ جو ہیں وہ ملتے نہیں بچوں کلنے کے لیے تو سے تو کیا کہیں گے اور تھوڑی سا بیان ہمارے سابقا فاز بولر آقیب جاوید انہوں نے بڑی زبدست بات کہی ہے کہ جو بیٹرز ہمارے یہاں جو ہے بانسر کو نہیں کھیل پا رہے ہیں جنوبی سی فریقی نیوزلینڈ اور آسٹریلیا میں کس طرح کھیل پائیں گے دیکھیں جی آقیب جاوید نے بلکل صحی بات کی اور میں تو اکثر مثالیں دیتا ہوں آقیب جاوید کی اور رزاق کی کہ جب ہماری ٹیم اس سیچویشن پر ہوا کرتی تھی جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں جیتنے کے لیے وکٹوں درکار دیا کرتے تھے اور بیٹس پین کو پریشان کرتے تھے اور پھر بیٹس پین جو ہے وہ لا مالا اپنی وکٹ جو ہے گھما دیتا تھا دیکھیں بابر آزم اور رزوان نو ڈاؤ انہوں نے جو ہے ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا خاص فرصہ رزوان نے آپ دیکھیں تین سولہ رنز بنائے ٹاپ اوقع تھا کہ آپ اپنے لڑکوں کو چانس دیتے ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح ڈیزیشن نہیں لے پاتے دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو آؤٹس ٹینڈنگ پلیئرز ہوتے ہیں چاہے وہ بالنگ کے شعبے میں یا بیٹیں گے ہم ان کو اتنی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ بچارے انفٹی ہو جاتے ہیں ٹینڈی میں وہی کھیلیں گے ونڈے میں وہی کھیلیں گے ٹیس میں وہی کھیلیں گے شاہنشاہ افریدی کی مثال آپ کے سامنے اور بھی ہمارے ہمارے تو کلچری ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں جب بالکل ہی ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بات پتہ چلتا کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا دنیا میں جو ہے ایک سٹینڈرڈ اخلاقیات کا وہاں پہ پلیئر جو ہے بہت پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے بہرحال ہمیں کسی کی نیک نہیں بٹرز کی مثال آپ کے سامنے ٹی ٹوینڈی کے اندر وہ انفٹ تھا کھیلا نہیں ہے آپ کے سامنے کپتان تھا وہ انگلینڈ کا لیکن وہ کھیلا انفٹ تھا نہیں کھیلا ہمیں اپنے پلیئرز کی نیکنیتی پر شبہ نہیں ہے لیکن ہم نے اکثر ہی دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے رہ گئے بعد دیکھیں یہ یہ جو ہماری مطلبی کے ٹیم جس طرح سے کھیلی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجل پرفارمنس جو ہے بابرازم کی اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت کپتان جو رول ان کو ادا کرنا چاہیی تھا وہ رول انہوں نے گراؤنڈ کے اندر ادا نہیں کیا ان کو یہ چاہیی تھا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے بورڈ پہ کتنے مطلب رنز ہیں آپ کے کتنے پلئر آؤٹ ہو گئے ہیں سامنے جو ہے جو ٹیم ہے اس کے کس کس بولر کے کتنے آور ہو گئے ہیں کتنے رہ گئے ہیں اور ہمیں کس بیٹس مین کو بھیجنا چاہیے ہمیں جو ہے فیلڈ پلیسنگ کس طرح سے کرنی چاہیے اگر ان کا کوئی مطلب بیٹس مین ہے تو ہمیں وہ دیکھتے بھی پھر ہم اپنے بولرز کو چوز کرنے چاہیے کہ ہمیں اسے باری دیں بول کرانے کی فیلڈ پلیسنگ مطلب وہ ہوتا ہے فن ہوتا ہے کہ آپ اس کو مجھے اس موقع پہ یاد آتے ہیں ہم جو ہے نا روایتی کیپٹنشپ کرتے ہیں اور روایتی مطلب بولنگ اور جس کا نمبر آ رہا ہے وہ بولنگ کر رہا ہے جس کا نمبر آ رہا ہے بیٹنگ کر رہا ہے اگر وکٹیں نہیں بھی مل رہی ہیں تو روایتی کھیل کر رہا ہے مجھے جاوید میاں یاد آتے ہیں جب وہ کپتان ہوا کرتے تھے اور ہمارے ریگولر بولرز کو وکٹیں نہیں ملتی تھی تو وہ خود جو تھے وکٹ کیپر کے پیٹ خود بان لیا کرتے تھے اور وکٹ کیپر سے جو ہے بولنگ کراتے تھے تو آپ میں مطلب اتنی صلاحیت ہونی چاہیے آپ ویریشن لے کے آئے آپ ورائیٹی پیدا کریں آپ جو ہے اٹیمٹ کریں دوسرے یہ کہ ہمارے کھلاری جتنے بھی ہیں اگر بیٹر کو لیں تو ان کا فٹ ورٹ صحیح نہیں ہے جس طرح سے مطلب ہے کہ جو دوسرے پیلئرز ہیں ان کی جب فیزیکل فٹنس لیول اتنا ہائی ہے اور ابھی مطلب میں یہ کہوں کہ ہمارے پیلئرز کو جہاں فیزیکل فٹنس کی ضرورت ہے وہاں پہ آساب پر قابو پانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ایک ایسا سائیکیٹریس رکھنا چاہیے جو مستقل کانسلنگ کرتا رہے جس طرح سے ہمارے پاس سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے کافی آردس جو ہے ہماری ٹیم کے ساتھ آفیشلز ہوتے ہیں تو کم از کم ہمیں ہی چاہیے کہ اپنے کھلانیوں کی کانسلنگ کے لیے اس لیے کہ ہمارا یہ شعبہ جو ہے جیسا ابھی کہ سائیکولوجیکل مطلب فٹنس کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ہمیں بڑے کام کی ضرورت ہے اور باقی رہ گئی بات میں ہی سمجھنا ہوں دیکھیں ورلڈ کپ سر پہ آگیا ہے اگر انہوں نے کم از کم دو چینجز بھی نہ کینا تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا لیکن بابر آزم کو کپتانی میں جو ہے ورائیٹی دکھانی پڑے گی اور روایتی کپتانی نہیں کرنی ہوگی یہ اسی اور ستر کی دیائی نہیں ہے اس وقت جو اہرا چل رہے اس کے مطابق آپ تو الیٹ رہنا ہوگا فرانس صاحب کے پاس آتے ہیں فرانس صاحب لیجنڈ کرکٹر جاوید میاداد بھی جو ہے کپتانی کے حوالے سے بول پڑے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شاید بابر آزم جو ہے اپنی بیڈنگ پرفارمس جو ہے صحیح نہیں دے پا رہے ہیں کپتانی کا بوجھ ان کے اوپر ہے بابر آزم کو چاہیے کہ وہ جو ہے پاکستانی ٹیم منیجمنٹس کے ساتھ بیٹھیں اس پر بیٹھ کر بات کریں کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بیڈنگ پر اثر ہوتا دکھائی دے رہا ہے بابر آزم کے کیونکہ یہ لیجنڈ کرکٹر جاوید میاداد کہتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابر شاید وہ پریشر نہیں لے پا رہا بابر اپنی پرفارمنس اس کی ایسے افیکٹ ہو رہی ہے ظاہری بات ہے کپتان بن کے اوپن کرنا اور پوری ٹیم کو پھر ساتھ لے کے چلنا یہ بات ساری گھوم پیر کے وہ ہی آتی ہے بھائی جان کے جس طرح ہمارے بھائی بھی کہہ رہے تھے سائیکلوجیکلی ان کو سٹرونگ کرنا پڑے گا پرفارمنس کی بیس پہ آپ کو بھی کپتان نہیں بنا سکتے ہیں اللہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کالٹیز کے اندر ہیں تو وہ کپتان بن سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا بڑا سکور کرنے والا یا سب سالا وکیٹ لینے والا بندہ کپتان بن جایا ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک لیڈرشپ کالٹی اگر بابر آزم کو آپ تیار کرتے اس کے پر سال اور لگاتے وہ اپنی انڈیویجیل پرفارمنس بھی اپنی پروف کرتا کپتانی کے لیے وہ تیار ہوتا آپ ان دے مین ٹائم آپ کسی اور کو یوٹلائز کرتے آپ کے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے یہاں چیئرمن کو یہ نہیں پتا کہ میں کل چیئرمن ہوگے نہیں ہوں وہ کہتا ہے ابھی تو چل رہی ہے وہ ہی چلا لے اگلے دو سال کا پلان کون کرے گا آسٹریلیا انگلینڈ جتنا اٹرنیشنل دنیا ہے آپ انڈیا کی مثال لے لیں ہمارے پاس مطلب انہوں نے ورات کھولی کو اٹھا کے روی شرما کو کپتان بنا دیا لیکن ہمارے پاس اس وقت وائس کپتان بھی ایسا نہیں ہے کوئی کہ اگر بابا رازن انفیٹ ہو جائیں تو کون کرے گا شاداب کو آپ نے اتنا گروہمی نہیں کیا ہے شاداب کے لیے بھی وہی بات ہے جی ڈمیسٹک کا بیسکلی شاداب کی پرفارمنس بھی مجھے لگتا ہے ڈاون ہو جائے گی کیونکہ شاداب وہاں اسلام باج یونائٹیڈی کپتانی کرتے ہیں ڈمیسٹک پریشر لینا ہے لگ کھانی ہے انٹرنیشنل پریشر لینا لگ کھانی ہے آپ یقین کر رہے ہیں آپ کے بیٹسمن کی اتنی قولیٹی نہیں ہے کہ یہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے جائیں گے اب یہ نیوزلینڈ میں سیفری کی یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے آپ کو وہاں یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کراچی کی پچھ یا پاکستان کی پچھ کو آپ نیوزلینڈ اور آسٹریلیا سے جہاں گینر آپ کی بغلوں میں سے نگل رہی ہوگی نا بلے کے نیشے بال نہیں آئے نہیں پھر آپ اور ہم ہی بیٹھ کے نواز کو اور آسف کو کوس رہے ہوں گے بلکل کوس رہے ہوں گے کیونکہ بہن سی وکٹے ہوں گے وہاں پر کیا کہیں گے عرفان صاحب ہے جس طرح تھوڑے در پہلے ہم نے ٹورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ٹیپ بال کی تو ابھی غوث آزم گرانڈ پر یہ ٹورنمنٹ منعقد ہو رہا ہے سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر جب آپ تھاڈ ایریشن کروائیں تو وہ مختلف سینٹرز پہ ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کے فائنل جو ہے کئی اچھی جگہ پر ہو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جیسے ہی ایونٹ ہیں اس طرح قیمت اور بھی ہونے چاہیے اور ان کے لیے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کریں اس میں خاص طور پر کیونکہ سپورٹیبل ہونا چاہیے اور کرکٹ کے لیے حادثور پہ جو ہے وہ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ جیسے انہوں نے پورے تمام سمان پروائیڈ جو کروایا ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے کرایا ہے بیٹ بال یہ وہ یہ ایکسپنسف گیم گورنمنٹ کی باس اپنا حق نہیں ہے سر گورنمنٹ کی بات نہیں تو کمہ سمجھ جو ہے فرانسا یہ ساری چیزیں جس طرح بال ٹیپ گراؤنڈ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں بچوں کو کھلاوے رہے ہیں مزید اور کیا ایم ہے آپ کے سپورٹس کے لئے اچھے میں مہین بھائی اس میں آپ سے ایک منٹ لوں گا کہ گراؤنڈ جو ہے میں آپ کے پرگرام کے دوسط سے میں اگر اس کا ذکر نہ کروں تو بڑی نانسافی ہوگی ہمارا جو ڈیپٹی کمیشتر ہے تاہا سلیم سنٹرل کے انہوں نے گراؤنڈ ہمیشہ اس کو منز کر لیتے ہیں اچھا تھرڈ نیشن کرانے کا اس سے زیادہ بڑے پلان پہ تیاری ہوگی میں آپ کے پرگرام کے توسط سے کراچی سے مخیر حضرات سے کراچی کے ان تمام بڑے بڑے سپانسر جن سے ریکوست کرتا ہوں کہ آئیں آکر دیکھیں ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں ایک ایک ٹیم لے لیں برینڈ ہم نے بنا دیا ہے اب اس کو ہم نے نکارنا ہے وہ نکارنے کے لیے آپ کو بتا فانڈ چاہیے ہوتے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ سپانسر مل جائے گا کبھی زندگی میں تو اس کو نکار ریاستہ اب کیا کہیں گے زبدوس ٹرنمنٹ ہو رہا ہے جس طرح یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے سپانسر شیپ کی ضرورت ہو دی ہم جونئر لیگ کرانے جا رہے ہیں وہاں بھی ہمیں سپانسر شیپ کی ضرورت ہے پاگزان کرکٹ بوٹ کو وہاں بھی مالی مشکلات کا سامنا آئے جونئر لیگ پہ تو یہاں تو عام سی کرکٹ ہو رہی اس پہ پر پر دیکھیں ہمارے معاشرے کی خوش قسمت یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں تو اس طرح کے ٹارنمنٹ گراس روٹ لیول پہ ہو جاتے ہیں اور نوجوانوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے وہ نوجوان خاص طور سے جو مطلب یہ ورادہ کرتے ہیں یا خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی مواقعیں ملیں گے تو ان کو اس طرح کے ٹارنمنٹ سے مواقعیں مل جاتے ہیں رہ گئی بات اسپانسرشپ کی تو دیکھیں مطلب یہ کہ ہم حیدر حسین کی مثال لے سکتے ہیں یہاں پہ کراچی ہرکیشن کے سیکریٹی بن گئے ہم بھی اسی مطلب کراچی میں رہ رہے ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں دنیا بھر میں جانا آنا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جاب اور کیریئر ختم ہوگیا سپورٹ بلکل ختم ہوگی پی آئی اور مطلب کسٹم جیسے ادارے جو مطلب مان ہوا کرتے تھے جہاں پہ اولمپیا انٹرنیشن پلیئرز مطلب کھیلا کرتے تھے وہ ٹیمیں اپنی رہیں تو جاب اور کیریئر اگر ہو جائے گا تو بہت بڑی سپورٹ ہوگی باقی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جو ادارے پاکستان میں رہ کے کمارے ہیں ملٹینیشنل کمپنیز ہیں اسی اسی ملک سے کمارے ہیں تو میرے خیال سے ایسے کوئی ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ ان کو پابند کرے کہ بھئی آپ کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے گراس روٹ لیول پہ صوبائی سطح پہ اور قومی سطح پر آپ اسپانسر کھنے اس لئے کہ یہ ہیلتی ایکٹیوٹیز ہیں اگر آپ اس کو مطلب اسپانسر نہیں کریں گے یا سلسل میں کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے تو ہمارا ماشرہ مطلب نگیٹیوٹی کی طرف مطلب ادھر ہی چلتا رہے گا پوزیٹیوٹی کی طرف نہیں آئے گا رہ گئی بات اسلامباد میں جو پالیسی میں کر سیں ان کو تو بچاروں کو اپنی کرسییں جو ہیں اس کو مطلب یہ کہ سمارلے میں وقت جو ہے سرف ہو جاتا ہے اور سارا کام اسی کے لئے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی نظر کہیں ہوتی نہیں لیکن اس ظاہر ہے مدد پروگرام کے توسط سے ہماری ان سے گزارش ہے کہ بھائی آپ اپنی سیٹیں ضرور بچائیں اپنے لئے ضرور کام کریں لیکن قوم کے اور نوجوانوں کے مفاد کے لئے بھی کام کریں اور آپ جیسے لوگ جو اس طرح کے ٹارنمنٹس کرا میں آگے آئے ان کی بات سے بڑا متفق ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کراچی کے لوگوں نے تو ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اب جیسے سلاب کے ضروران کے لئے اس کے لئے تمام لوگ آگے بڑھتے ہیں تو میں بزنس کمیونٹی سے بھی تعلو رکھتا ہوں تو انشاءاللہ فران بین کے سب خواہے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے تو میں بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا بہت لاور ہیں ہم بھی اپنے اس پہ کیسی سی آئی اور یہ کراچی چیمبر ہو گیا ان میں سے ہم لوگ ہم لوگ بھی ٹورنمنٹ کرواتے ہیں کے لئے سب ہی بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں فران ابباس آپ سے ایک بات کر لیں کیونکہ کراچی میں ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں فران صاحب دو سو چونسٹ ٹیمیں تو کرا نہیں ساڑھے چار آزار پلیئرز بھی آپ گرانڈ میں مدو کر لیا کراچی والے کرکٹر سے ساتھ تو ذاتیوں کا سلسلہ ہی چل رہا ہے کیا کہیں گے کراچی کے ساتھ تو زیادتی ہیں مہین بھائی لکھی ہوئی ہے کسی کتاب میں تو کرکٹ ہو تعلیم ہو غصے ہے تو ہمارے سرپرستہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سلاب زدگان کی مدد کراچی کرے سارے زدگان کی مدد کراچی کر لے تو کراچی کے نوجوان بچے کی کو مدد کر دے تو میں آپ کے پرگرام کے دوبستر سے حکومت سند کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک قدم ہاگے تو بڑھائیں بچوں کے سر پر ہاتھ تو رکھیں آپ دیکھیں تو صحیح بچوں کے اندر کتنی جستجو ہے ان بچوں کی آنکھوں میں کتنی چمک ہے ان بچوں کے نصیب کا فیصلہ صوبائی حکومت میں کرنا ہے پلیز آپ مدد کریں آنکھ پلیز ان کی مدد کرو اور ہم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات